بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں نیکسٹ ہمارے پاس ہے اپننگ اینڈ کلوزنگ آف سٹومیٹا کہ سٹومیٹا اوپن کیسے ہوتا ہے اور کلوز کیسے ہوگا ایک بات آپ نے یاد رکھ لینی ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو سٹومیٹا ہوتا ہے اس کے اردگیر دو کیا ہوتے ہیں گارڈ سیل ایک اس طرف ہے اور ایک اس طرف ہے اگر گارڈ سیل ترجیڈ ہوگا سخت ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو وہ اوپن ہو جاتا ہے اگر گارڈ سیل فلیسیڈ ہوں گے مطلب ڈھیلے پڑ گئے ہیں تو سٹومیٹا ہمارا کلوز ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا نا یہ سٹومیٹا ہے اگر یہ گارڈ سیل سخت ہو جائیں گے ترجیڈ ہو جائیں گے تو یہ سٹومیٹا اوپن ہو جائے گا اگر یہ فلیسیڈ ہو جائیں گے تو سٹومیٹا کیا ہو جاتا ہے کلوز ہو جاتا ہے اب یہ ترجیڈ کیسے ہوتا ہے جب سٹومیٹا ہے اس کے اندر water جب enter ہو جائے گا تو پانی جب زیادہ ہو جائے گا پانی کا pressure ہوگا پانی کے pressure کی وجہ سے cell turgid ہوتا ہے اور stomata open ہو جائے گا مطلب water enter ہوگا cell کے اندر سیل turgid ہوگا اور stomata open دوسرے case میں کیا ہوگا water cell کے اندر سے نکل جائے گا cell flaccid ہوگا ڈھیلا پڑ جائے گا اور stomata close ہو جائے گا ٹھیک ہوگے نا اب اس کے لیے ہمارے پاس دو theories ہیں کہ یہ جو water enter ہو رہا ہے اصل چیز کیا ہے water enter ہوگا تو ترجیڈ ہو جائے گا cell اب water کیوں enter ہوتا ہے کس وجہ سے enter ہوتا ہے اور water leave کیوں کر رہا ہے cell سے یہ ہم نے دیکھنا اس کے لیے دو theories ہیں ایک ہے پہلا starch sugar hypothesis ٹھیک ہوگیا اب اس hypothesis میں کیا ہوگا sugar کیا ہے جناب solute ہے sugar dissolve ہو جاتی ہے نا glucose ہو گیا یا سکروز یہ water کے اندر dissolve ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا جہاں جہاں sugar جائے گی اس کے پیچھے water آ جاتا ہے starch کیا ہوتا ہے insoluble ہے اگر starch موجود ہوگی تو وہاں پر water واپس چلا جاتا ہے تو اس طرح کیا ہوگا جب photosynthesis start ہوتی ہے ہمارے پاس تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے sugar بنتی ہے photosynthesis جب start ہوگی cell کے اندر sugar بنے گی تو جیسے جیسے sugar کی مقدار بڑھے گی تو پانی باہر سے cell کے اندر آ جائے گا باہر سے جب پانی enter ہوگا guard cell کے اندر تو guard cell target ہو جائے گا اور یہ ساتھ ہی open ہو جاتا ہے اب جب شام کا وقت ہوگا تو sugar بننا کیا ہو جاتی ہے کیونکہ شام کے وقت photosynthesis نہیں ہو رہی اور جو sugar بنی تھی ساری کی ساری وہ کس میں کرمارٹ ہو جاتی ہے starch کے اندر starch insoluble ہے تو وہاں سے کیا ہوگا water جو ہے وہ بچارہ cell سے باہر نکل جائے گا اس کے نتیجے میں cell flaccid ہو جائے گا ڈھیلا پڑ جائے گا اور stomata ہمارا close ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا یہ تھا starch sugar hypothesis میں اب اس میں کیا ہے دوسرا influx of potassium iron اس میں کیا ہوگا ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اگر cell ہے ٹھیک ہو گیا یہ guard cell ہے تو کیا ہوگا potassium enter ہوگا تو اس کے پیچھے ہی ساتھ ساتھ water بھی آ جائے گا potassium کے ساتھ water enter ہوگے نا وہی بات کہ water اگر enter ہوگا cell tergid ہو جائے گا اور open ہو جائے گا اب شام کے وقت کیا ہوگا potassium باہر نکل جائے گا تو ساتھ اس کے water بھی باہر نکل جائے گا اور stomata close ہو جائے گا یہ ہمارے پاس دو simple hypothesis ہیں star sugar hypothesis میں وہ کس کی بات کر رہا ہے کہ photosynthesis کے نتیجے میں sugar بنتی ہے تو جب sugar بنے گی تو باہر سے water اندر enter ہو جائے گا تاکہ sugar کو dissolve کر سکے ٹھیک ہو گیا جب شام کا وقت ہوگا photosynthesis رک جاتی ہے تو ساری sugar convert ہو جائے گی starch کے اندر starch insoluble ہے تو اب water کی ضرورت نہیں رہی تو water cell سے باہر نکل جائے گا اور اس کے نتیجے میں self-lacid ہوگا اور close ہو جائے گا stomata کیا ہو گیا بند ہو گیا دیکھیں ہم اس کو read کرتے ہیں the guard cells function as multi-sensory hydraulic valve multi-sensory کیا مراد ہے ایسا sensory organ ہے جو بہت کافی چیزیں sense کر رہا ہو hydraulic valve valve کہتے ہیں جو چیز کو control کر رہا ہو hydraulic مطلب water سے related مطلب water پہ dependent ہے water based wall ہے ٹھیک ہوگا ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ water enter ہوگا تو guard cell ترجید ہوں گے اور stomata open ہو جائے گا تو یہ کہہ water پہ depend کر رہا ہے environmental factors such as light intensity quality temperature relative humidity and intra-cellular carbon dioxide concentration are sensed by the guard cell یہ سارے جتنی چیزیں ہیں یہ guard cells کیا کرتے ہیں sense کرتے ہیں and these signals are integrated into well-defined stomatal response تو ان کے نتیجے میں کیا ہوگا stomata open یا closed ہوتا ہے مطلب stomata response شو کر رہا ہوتا ہے یہ جتنے بھی factors ہیں یہ آگے details پڑھیں گے next lecture کے اندر دیکھیں there are two hypotheses which may explain the opening and closing of stomata پہلا hypothesis starch sugar hypothesis اس میں کہ جرمن botanist ہے وین مول صاحب ہیں proposed that انہوں نے یہ تجویہ کہتے ہیں guard cells are only photosynthesizing cell ان کے اندر ہوتی photosynthesies ہوتی ہے epidermis of leaf یہ ہمارے پاس ڈائیگرام ہے یہ leaf کی ڈائیگرام ہے یہ نیچے والی پوری layer epidermis ہے اس کے اندر یہ guard cells ہیں اس کے اندر کیا ہوتی جناب photosynthesies ہوتی ہے دن کے وقت کیا ہوتی sugar بنے گی when light is available when sugar level rises sugar کا level جب بڑھے گا that is solute concentration increase مطلب sugar کا level بڑھ گیا تو solute concentration بڑھ جائے گی یا water potential کیا ہو گیا ڈیکریز ہو گیا مطلب وہاں پانی کی کمی ہو گئی ہے ٹھیک ہو گیا نا solute بڑھ گیا ہے تو پانی کی کمی ہو گئی ہے جب پانی کی کمی ہوئی تو اس کمی کو پورا کرنے کے لئے باہر سے پانی آئے گا water enter ہو جائے گا and they separate from one and other یہ دو guard cell ہیں یہ شروع میں دونوں قریب قریب ہیں جڑے ہوئے ہیں water enter ہوگا یہ سخت ہوگے دونوں separate ہو جائیں گا یہ الگ ہو گیا اور درمیان میں کیا ہے ایک stomata بن گیا and stoma اور pore opens during night جب شام کا وقت ہے there is no photosynthesis photosynthesis نہیں ہو رہی the sugar are either converted into insoluble starch یا تو وہ starch میں convert ہو جاتی ہے اور are used in respiration یا وہ استعمال کر دیا تھی مطلب شوکر اب ختم ہو گئی جو soluble شوکر تھی وہ ختم ہو گئی ہے this decreases free sugar in the cell free شوکر ختم ہو گئی so the osmotic pressure of guard cell is load and water leaves the guard تو پانی کی ضرورت نہیں ہے اور پانی کیا ہوتا سیل سے باہر نکل جاتا ہے which become flaccid تو سیل کیا ہو جائے گا دھیلا پڑ جائے گا and stoma are poor between them closes but these processes are not fast enough to account for the rapid rise in turgor لیکن یہ کام ہو رہا ہے open close ہونے والے یہ اتنی سپیڈ سے نہیں ہو رہا ہوتا دوسری تھیوری ہمارے پاس influx of potassium iron ہے اس کے اندر کیا ہوگا جنہا آپ دیکھیں the plants open their stromata by actively pumping potassium in guard cell پہلے آپ کو بتائیں کہ potassium جو ہے یہ دیکھیں جیسے ہی potassium باہر سے enter ہوگا پانی اس کے پیچھے enter ہوگا جب پانی enter ہوا ہے تو ساتھ ہی tergidity ہوگی اور open ہو جائے گا stromata اور شام کے وقت کیا ہوگا potassium باہر نکل جائے گا اس کے ساتھ water بھی باہر نکل جائے گا اور stromata close ہو جاتا ہے دیکھیں اس کو read کرتے potassium concentration in guard cells increases several folds depending upon plant species کہ potassium کی concentration cell کے اندر بڑھ جاتی ہے stromata open due to active transport of potassium line active transport سے کیا مراد ہے low سے high concentration کی طرف جاتا ہے یہ دیکھیں یہ ہے stromata یہ guard cell ہیں یہ دوسرا guard cell ہے اور یہ space ہے یہ پر potassium پڑھا ہو ہے تو باہر کیا ہے potassium کی concentration low ہے اندر کیا ہے potassium کی concentration high ہے تو باہر سے جب اندر جائے گا مطلب low سے high کی طرف جائے گا تو ایکٹیو transport کہیں ٹھیک ہو ایکمولیٹ ہو جائے ایکمولیشن ہے اکٹھا ہو جاتا ہے پوٹاشیم اس کی نتیج میں کیا ہوگا stomata closes by reverse process پوٹاشیم باہر نکل جائے پوٹاشیم باہر نکل جائے اور stomata close ہو جائے stomata closes by reverse process involving passive diffusion of potassium اوپر ایکٹیو transport ہوئی تھی اس کے اپوزیٹ کیا ہے passive diffusion of potassium from god cell followed by water moving out by osmosis اس کے نتیج میں water بھی کھا جاتا ہے باہر نکل جاتا ہے what controls the movement of potassium into and out of the guards اب دیکھیں potassium بچارے کو کیا مصیبت ہے کہ وہ cell کے اندر آرہ ہے cell کے باہر جا رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم نے یہ بات دیکھنی ہے یہ تو تیعہ ہوگیا نا کہ potassium اندر آئے اس کے پیچھے water آئے گا cell سخت ہو جائے گا اور stromata open ہو جائے گا اور کیا ہے شام کے وقت ہمارے پاس اسی طرح potassium باہر نکلے گا سات water باہر نکلے گا flacid ہو جائے گا مطلب ڈھیلا پڑ جائے اور stromata closed اب ہم نے یہ دیکھنا کہ potassium صاحب کو مسئلہ کیا ہے یہ کیوں cell کے اندر آتا ہے اب یہاں پر ایک اور چیز آئے گی level of carbon dioxide in spaces inside the leaf and light control this movement carbon dioxide and light یہ دونوں چیزیں control کرتی دن کے وقت ہمارے پاس کیا ہوتا ہے carbon dioxide استعمال ہوتی ہے استعمال ہو رہی ہے اس کا مطلب cells کے اندر carbon dioxide کی کمی ہوگی ایک چیز اور دن کے وقت light ہوتی ہے تو light جب موجود ہوگی stomata open ہو جائیں گے اور جب carbon dioxide تھوڑی ہو جائے گی تب بھی stomata open ہو جائیں گے ٹھیک ہوگی نا control this movement a low level of carbon dioxide favors opening of the stomata ٹھیک ہوگی اگر carbon dioxide low ہے کیونکہ وہ استعمال ہوتی جاری ہے نا مطلب دن کا وقت photosynthesis ہو رہی ہے تو guard cells کو پتہ لگ جائے گا کہ ہم نے کیا ہونا ہے open ہو نا ہے پوٹاشیم کو اندر آنے دیں گے پوٹاشیم اندر جائے گا پیچھے سے وارٹر بھی اندر جائے اور stomata open ہو جائے گا دس allowing an increase carbon dioxide level and increased rate of photosynthesis تو stomata open ہوگا تو اب مطلب carbon dioxide آسانی سے اندر باہر جا سکتی ہے ٹھیک ہو گیا تو photosynthesis has been shown to acidify the environment acidify اسے کا مراد ہے acid بنا دیتا مطلب وہاں پر hydrogen جو H پلس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں that is pumps out proton جو proton ہیں وہ سیل کے اندر سے نکل کر باہر چلے جائیں گے اور environment میں ہیں تو environment کیا ہو جائے گا acidify ہو جائے which enable the guard cells to take up potassium followed by water up take hydrogen cell سے باہر جائیں گے تو potassium cell کے اندر آ جائے گا ٹھیک ہو گیا جب potassium اندر آئے گا تو water بھی اندر آ گیا resulting in increased tergidity of the guard cell اس کے نتجے میں کیا ہوگا جو tergidity ہے سخت ہے وہ بڑھ جائے گی stomata needless loss of water by the plant when it is too dark for the photosynthesis تو پانی کا زیاہ ہے اس سے ہم پلانٹ کو کیا کر لیتے ہوتے ہیں بچا لیتے ہوتے ہیں دوبارہ بات آگئی ایکٹیولی سے کیا مراد ہے انرجی استعمال ہوگی اور لو سے ہائی کنسنٹریشن کی طرف پوٹاشیم کو پمپ کریں گے گار سیل میں اس کے پیچھے کیا ہوگا causing water to follow by osmosis اور water اس کو follow کر رہا ہوتا ہے گار سیل سکھت ہو جائیں گے and stomata are open اور stomata open ہو جائے گا اب شام کے وقت کیا ہوگا when پوٹاشیم leave the gار sel during night water leaves the gار sel پوٹاشیم نکلے گا گار sel سے پیچھے پانی نکل جائے گا صحیح ہو گیا by exosmosis and gard sel become flaccid اور gard sel کیا ہو جائے گا ڈھیلا پڑ جائے گا and stoma are pore between gard sel closes ٹھیک ہو گیا نا یہ نیچے اس نے diagram دیو یہ gard sel ہیں دونوں طرف یہ درمیان میں stomata ہے دیو